اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں نے جو ہے تو آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے کچھ پھر سے میں نے بیکنگ کرنے کی سوچی تو میں نے حفظہ کچھن کی ایک ریسپی ٹرائے کرنے کی کوشش کی اب میں آپ لوگوں سے اس کا ریویو جو ہے تو وہ شیئر کرتی ہوں ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی چیزوں کی کوانٹیٹی ہے یہ فلحال جو ہے تو میرے پاس ایک انڈا ایک کپ میدہ آدھا کپ چینی نمک اور بیکنگ پاوڈر دونوں ایک ایک چھٹکی آدھا کپ گھی یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں اب میں نے جو ہے تو میدے کو ایک کپ میدے کو اچھے سے چھان لیا اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے نمک اور بیکنگ پاوڈر ایک ایک چھٹکی جو ہے وہ مکس کر دیا بلکل جیسا انہوں نے بتایا تھا میں بلکل ویسا ہی بناتی چلی گئی اور پھر جو ہے تو کیسے بنا یہ میں آپ لوگوں سے ریویو جو ہے میں وہ کرتی ہوں شیئر تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے تو یہ ریسیپی کو دیکھیں کہ مطلب وہ کیسی بنی اب میں نے اچھے سے اس کو مکس کر دیا یہ چلیے مکس ہو گیا اچھے سے اب میں نے سائیڈ پیس کو رکھ دیا یہ ہو گئے ڈرائی انگریڈینٹس اب اس کے بعد میں نے آدھا کپ گھی جو ہے تو وہ ایک بول میں ایڈ کیا اور اس کے اندھر آدھا کپ ہی پیسی ہوئی چینی ٹھیک ہے یہ میں نے اچھے طریقے سے ایڈ کی اگر اس سے نہ ایڈ ہو تو پھر ہاتھ سے کرنی پڑے گی مجبوراں جو ہے کیونکہ یہ اچھے سے ایڈ نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے جو ہے تو ہاتھ سے یہ ایڈ کرنی شروع کی تاکہ اچھے سے باریک پیسی ہو چینی اور گھی جو ہے وہ ایک جان ہو جائے اب وہ یہاں اچھے سے ایڈ ہو گئی سیٹنگ ہو گئی اس کی اب ہم اس میں نا ڈرائی انگریڈینٹس کو ایڈ کریں گے تو چلیے اب ہم اس سے جو ہے تو اپنی ریسیپی میں ایڈ کرتے ہیں اب جو ہے وہی جو میں نے میدہ نمک اور بیکنگ پاوڈر لیا ہوا تھا جس طرح کہ حفظہ کچن میں بتایا گیا تھا بلکل ویسی ہی میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ سے اس طرح سے میں نے سارے کے اندر مکس کرنا شروع کیا لیکن مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ جو مطلب اس میں نہ تو پانی ڈال رہا ہے نہ کوئی دودھ ڈال رہا ہے تو اب یہ کیسے اس کو میں اگزان کروں تو پھر مجبور ہو کہ میں نے تھوڑا سا انڈے کا مکسچر اس کے اندر اٹ کیا اور پھر واقعی میں یہ گوننا مطلب مجھ سے پوسیبل ہو سکا ادروائز تو یہ گوندھا ہی نہیں جا سکرا تھا اور اب میری ریسیپی جو ہے میں بیچ میں بھی چھوڑ کے جو ہے وہ میسیج نہیں کر سکتی تھی حفظہ کچن میں کہ بھائی یہ تو نہیں ہو رہا ایسے کام تو بس مجھے یہی صحیح لگا میں نے بلکل ویسی کر لیا اب اس کو میں نے کور کر کے جیسے انہوں نے بتایا تھا میں نے سائٹ پہ رکھ دیا بیس منٹ کے لیے اب یہاں پہ میں نے اپنے لیے جو ہے تو ایک کڑاہی میں جو ہے یہ اس طرح سے میں نے سٹینڈ رکھا اور اس کے اوپر میں نے ڈھک دی اس کو تاکہ وہ بیس پچیس منٹ میں اچھے سے اون کی طرح بن جائے دوسری طرف میں نے ایک اچھا سا بیکنگ ٹری لیا اس کو میں نے آئل سے گریس کیا اب اس کے میں نے تقریبا تقریبا چودہ سے پندرہ اس طرح سے بسکٹس اس طرح پہلے گول ملکہ وہ بنا لیا نا پیڑا اس ڈھو سے پیڑا بنا اور پیڑے جو ہے مجھے لگا کہ یہ نہ ہو کہ پھر ایک برابر نہ بنے تو میں نے پہلے سے اس طرح بنا لیے اور پھر اس کے بعد میں اس کو اس طریقے سے ہاتھ ہی کی مدد سے میں اس کو سیٹ کر دوں گی بسکٹ کی شکل دینا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس کو رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑے کریک ہوں تو اس کو ہم دبا دیں گے دیکھیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے رکھیں گے تاکہ جب بسکٹ پھولیں تو وہ ایک دوسرے کو ٹچ نہ کریں اب یہ میں نے سیٹ کر لیا اب جو بکایا انڈا تھا نا آدھا وہ میں ان کے اوپر لگاتی چلی جاری ہوں برش کی مدد سے اب ان سب پہ میں نے اس طرح سے انڈا لگا دیا اب جو ہے سب پہ انڈا اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بلکل جیسے انہوں نے بتایا حفظہ کچن میں کہ اب جو ہے اس کو ہم نے جو ہم نے اون بنایا تھا ایک کڑاہی کو اس کے اندر ہم نے لو تو میڈیم فلیم کے اوپر جو ہے تو اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تقریباً 22-25 منٹس میں نے 20 منٹس کے بعد کھولا تو کیا ہوا یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ آیا کہ ہمیں یہ بسکٹس دوبارہ سے ٹرائے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے یہ آپ لوگ خود دیکھ لینا چلیے جی میں ان کو اب رکھ رہی ہوں فی الحال تو یہ میری کڑاہی خوب یہ گرم ہو چکی ہے بس فوراں سے فوراں سے میں نے اس کو ڈھک دیا اچھے سے اور اس کے بعد جب میں نے 20 منٹ بعد کھولا تو یہ سب کچھ تھا چلیں اللہ حافظ